السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی عباد اللہ ورسول محمد وعلا آل وصحابی اجمائین میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کا میرا موضوع ہے مرتدد اور باغیوں سے توبہ صحیح حدیث کے مطابق کتاب استطابات المرتدین والمعاندین وقتاہلم مرتد اور باغیوں سے توبہ کرانے اور ان سے لڑائی کے بیان میں باپ نمبر ایک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کا گناہ حدیث نمبر دو ایک ساتھ پانچ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ زمانہ جاہلیت میں کیے ہیں کیا ان پر مواخذہ ہوگا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت اسلام میں اچھے کام کیے ہیں اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے پہلے اور بعد کے سب گناہوں کا مواخذہ ہوگا فوائد دراصل اسلام لانے سے سابقہ تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی اسلام لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اور توحید پر عمل پیرا نہ ہو تو پھر سابقہ گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ